آپ نے یہ تو ضرور سنا ہوگا کہ خسیانی بلی کھمبر روچے لیکن آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب جیب یا خزانہ کھالی ہو جاتا ہے تو انسان دماغی دیوالیا پن پر اتر آتا ہے اور آج کل پاکستان کی میڈیا کو دیکھ کر کچھ ایسے ہی لگ رہا تھا لیکن آج ہم بولیں گے اور تم سنو گے توبہ توبہ آج یہ کیا ہو گیا توبہ توبہ پاکستان کے خلاف بھارت نے بڑے کاروائی کر دی توبہ توبہ بارہ میراج بیمانوں نے پاک اور پیوکے میں گھس کر جیش کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا توبہ توبہ ایک ہزار کلو گرام کے بم گرا دیئے توبہ توبہ تین سو سے زیادہ آتنگی ڈھیر کر دیئے تو جس پاکستان کی پوری اکانومی گدوں کے بھرو سے چلتی ہو وہ ہمیں گربت کا گھان جھاڑ رہا تھا آج کار اور ان کی حالت کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں بچے بھی گدے ہی پیدا ہوتے ہیں اور بڑے ہو کر گدوں سے ہی ان کی روزی روٹی کلتی ہے تو گربت میں کون جی رہا تھا چلیے آپ کی غلط فہمی بھی توڑ دیتے ہیں آج اور ہاں پاکستانی میڈیا ذرا یہ نکرے شکرے دکھانے سے پہلے اپنے لوگوں سے تھوڑی جانکاری تو مانگ لی ہوتی آج ہم بولیں گے اور تم سنوگے کرز لے کر گھی پینا کوئی تم سے اور تمہارے پاکستان سے پوچھے سر سے لے کر پاؤں تک کرز میں جوبا ہے تمہارا پاکستان دیوالیا ہونے کی کگار پر پہنچ گیا ہے تمہارا پاکستان ہر بار بکاری کی طرح کچورہ اٹھایا اور چلے گئے اپنے موہ بولے پاپا چین کے پاس ویسے تم لوگ چین سے جا کر کہتے کیا ہوگے پاپا پاپا ہم مننے والے ہیں کھانے کے لیے اناشکی دانے تک نہیں ہیں ہمیں کچھ دے دو نا یہی نا تم نے یہ تو دیکھا ہی ہوگا پاکستانی میڈیا کی بھوکے کتے کے آگے جب کوئی بوٹی ڈال دیتا ہے تو کتہ دو ملانے لگتا ہے بوٹی ڈال لے والو کے آگے اور ایک اور غلط سہیں بھی دور کر دیتی ہوں تمہارے یہاں کا روپیہ ہے نا بھارت کی اڈھننی کے برابر ہے پلیز جا کر پڑھ لو یعنی تمہارے یہاں کا کلاس ٹو آفیسر ہمارے یہاں کے آٹو والے کے برابر بھی نہیں کماتا ان دنوں کی میں بات کر رہی ہوں ان دنوں جو پاکستانی میڈیا کے تیور دینا اسے ہمارے یہاں پہ بھوک نہ کہتے بھوک رہا اور پاکستانی میڈیا تمہیں تو یہ با خوبی پتہ ہی ہوگا کہ جو کتے کاٹ نہیں سکتے وہ صرف بھوک کر ہی کام چلاتے ہیں لیکن ہم وہ شیر ہیں جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں دیکھا کیسے گھس کر مارا ہے توبہ توبہ نے اس تو نابوت کر دیا ہے توبہ توبہ اور ان دنوں وہ کونسا لفظ یوز کیا تھا تم لوگوں نے ہمارے جہادی تنظیم ہمارے حافظ سعید بہت خوب بہت بڑیا اگر ہمہ تھے تو دنیا کو بتاؤنا ہم دنیا کے سامنے یہی تو کہہ رہے ہیں یہ سارے جہادی تنظیم تمہارے ہیں حافظ سعید کو تم نے پالا ہے ہمہ تھے تو بتاؤ دنیا کو تاکہ دنیا بھی دیکھے تمہارے جہادی تنظیم کی حقیقت دنیا دیکھے تمہارے حافظ چاچا کی حقیقت اور تمہاری حقیقت لیکن دنیا کے سامنے تو تمہارے گیگیون ہو جاتی ہے اور پاکستانی میڈیا نے ان دنوں بھارتی فلموں پر بھی سوال اٹھا ہے مطلب کوئی موقع نہیں چھوڑا کہ جیسے بھی ہو بس ہندوستان کا مزاک اڑا رہا ہے ارے برکھرداروں ہماری انڈسٹری اگر کام دینا بند کر دیا نا تو بھوکے مر جائیں گے پاکستانی کلکان یاد ہے نا ادنان سامی تمہارے دیش کو لات مار کر ہمارے دیش میں آ کر بس گئے سارا لورین اور نا جانے ایسے کتنے نام سبا کمر تو آپ کو یادی ہوں گی کیسے پاکستان کی کلے کھولی کی سبا نے صاف کہا تھا کہ ہمیں شرمنگی اٹھانی پڑتی ہے پاکستانی ہونے پر تو مت بھولیے کہ ہم نے اگر انہیں سر آنکھوں پر نہیں بٹھایا ہوتا تو آج پاکستان میں کسی کلی یا نکر پر بھجن گا رہے ہوتے یا پھر ہو سکتا ہے کہ تمہارے اببہ حضور کی خدمت میں لوری سنا رہے ہوتے اور تم لوگوں نے ہماری فلم ٹوالٹ ایک پرام کتھا پر بھی ان دنوں سوال اٹھایا کیا کہا تم لوگوں نے کہ ہمارے یہاں ٹوالٹ پر فلمیں بندی ہیں ارے اوپر والے نے تم لوگوں کو شخص کے ساتھ ساتھ اکل بھی نہیں دیکھا پہلے جا کر کم سے کم فلم تو دیکھ لی ہوتی آپ لوگوں نے اپنے امران اببہ کو کہو کہ تمہارے پاکستان میں فلم ریلیس کروا دے لوگ دیکھنے اور انہیں پتا چلے کہ اس فلم میں کیا ہے یہ فلم لوگوں کو جاگروک کرنے کے لیے بنی تھی اپنے امران چاچو کو کہو کہ تمہارے یہاں بھی فلم دکھائیں اور کم سے کم ٹوالٹ کے حالت ٹھیک ہو سکے مجھے تو شرم آتی ہے تمہارے یہاں کی ٹوالٹ کی حالت بتاتے ہوئے اور تمہاری حالت بتاتے ہوئے اپنی ٹوالٹ کی حالت دیکھئے کبھی تم لوگوں نے میں بتاتی ہوں تمہاری ٹوالٹ کی حالت کیا ہے ایک کس کروڑ کی عبادی اور اس میں بھی ساکھ کروڑ کے پاس نہ تو پینے کے لیے ساکھ پانی ہے اور نہ ہی ٹوالٹ ہے کم سے کم اس پر تو غور فرما لیتے پاکستانی میڈیا اور آ کر کے بیٹھ گئے ہو ہندوستان کی فلموں پر سوال اٹھانے کے لیے توبہ توبہ ان دنوں ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے پاکستان کی ساری میڈیا کو بھانگ کی گولی دے دیو اس لیے نشے میں اٹھ کر چلے آتے تھے اور اپنا پورا گیان بک کر نکل لیا کرتے تھے اب میں پوچھتی ہوں ہاؤس دا جوش کیا کہا دیڑ سر روستر سر توبہ توبہ ایسے نہیں کہتے برا لگے گا آپ کے آقاؤں کو اب بات تمہارے مذہبی گیان کی بھی کل لیتی ہو کیونکہ ان دنوں یہ بھی تم لوگوں نے خوب جھاڑا تو سنو تم گیدر اور بھیڑی لوگ ہمیں مذہبی گیان تم دے رہے تھے تمہارے یہاں ہندووں کا قتل عام ہوتا ہے پچیس سالوں میں ان کی عبادی بہت کم ہو گئی کم سے کم یہ تو پڑھ لیا ہوتا کہ پوری دنیا میں صرف ہندوستان ہی وہ دیشیں جہاں سارے مذہب کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں اور سب کو ازاد ہی ہے پیار سے محبت سے رہنے کی اور ہاں مسلمانوں کو ذکر بھی ان دنوں تم لوگوں نے خوب کیا وہاں کی میڈیا نے کہ مسلمان یہاں پہ ہندوستان میں پریشان ہیں ارے کس مسلمان کی بات کر رہے ہو آپ لوگ میں بھی ایک مسلمان ہوں اور مجھے فقر ہے گرب ہے اپنے ہندوستان ہی ہونے پر اور اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکریہ دا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے ہندوستان کی سرزمی پر پیدا کیا ہے تو سن لو پاکستان اور سن لو پاکستان کی میڈیا سن لو تم گی دڑ اور بھیڑی لوگ ہندوستان شیر ہے شیر شیر تھا شیر ہے اور شیر رہے گا اور یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں اس کا ثبوت آج تمہیں مل گیا ہے تم نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ اب یہ 1947 اور 48 کا ہندوستان نہیں ہے یہ بھی غلط فہمی دور کر لو کہ یہ 1971 کا ہندوستان ہے آپ کی بار گھٹنے پر تو جھکا دیا ہے اور ضرورت پڑی تو کٹ کر رکھ دیں گے یاد ہے نا 2016 گھر میں گھس کر سیکھا تھا اور ویسے ہی آج پھر سے سیکھا ہے کیونکہ ہم بول کر مارتے ہیں سامنے سے مارتے ہیں ہم تمہاری طرح بوزل نہیں ہیں اور اب تم لوگ بدلے کی بات کرو کس سے بدلے لوگے ہماری شرافت دیکھو ابھی بھی شرم محسوس کرو کہ ہم نے نہ شہریوں کو نشانہ بنایا ہے نہ تمہاری فوج کو نشانہ بنایا ہے صرف آتنکی اور ان کے کیمپس تباہ کے ہیں تمہیں تو ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے کہ تمہارا کام ہم نے کر دیا باقی جو بچے ہیں انہیں اگر خود تباہ کر لو تو اسی میں تمہاری خیر ہے کیونکہ سوچئے اگر جنگ ہوئی تو تمہارا ملک ہندوستان کے سامنے کتنے منٹ ٹکے گا یہ سوال اب پاکستان کے حکورانوں کو بھی پریشان کر رہا ہے کیونکہ تمہارے پاکستان کو احساس ہو چکا ہے کہ اس پر جو یہ بڑی آفت آئی ہے وہ اب تھمنے والی نہیں ہے اور آخر میں کان کھوڑ کر ایک بات اور سن لو جس دن ہمارے دیش کے نوجوانوں کا دیش کے ناغریکوں کا اور زیادہ دماغ گھوم گیا ہے نا اس دن کراچی اسلام آباد اور لاہور میں بھی تیرنگا لہراتا ہوا نظر آئے گا پھر تمہارے پاس بربلانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچے گا جہن جہن کی سینہ